سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچو ہم نظم دیکھو ناج رہا ہے مور کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کریں گے مشکل الفاظ کے معنی جیسے گہنے، تمبور، چنور، گلزار اور رنگ اور رنگی لے یہ ہم الفاظ اپنی نظمیں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ان الفاظ کے معنی دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی حافظے کی قوت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنی ذہنی استداد کیسے زیادہ کر سکتے ہیں تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم خالی پڑھیں کتاب کو تو صرف پچیس فیصد معلومات حافظے میں رہتی ہیں اور اگر ہم صرف سن رہے ہوں تو پینتیس فیصد معلومات حافظے میں رہتی ہیں اور اگر ہم کوئی چیزیں دیکھ لیں تو پچاس فیصد چیزیں حافظے میں رہ جاتی ہیں اور اگر ہم کسی کو سنا رہے ہوں تو اس کو ساٹھ فیصد چیزیں حافظے میں رہ جاتی ہیں اور اگر ہم اس کام کو کرنا بھی شروع کر دیں تو پچھتر فیصد تک ذہنی استداد بڑھ جاتی ہے لیکن اگر ہم ایک سبق کو یاد بھی کریں اس کو بول کر بھی سنیں اس کو دوسرے کو بھی سنائیں تو ہماری وہ استداد پچانویں فیصد تک ہو جاتی ہے تو پیارے بچو آپ سنا بھی کریں بولا بھی کریں مجھے اور اپنے دوست کو سنایا بھی کریں اسی طرح ہم اگر اسی کو صبح اٹھتے ہیں اور دن میں مفتف کام کرتے ہیں رات کو بستر پر چلے جاتے ہیں تو ہم اگر ان کو مسنون دعائیں یاد کر لیں اور سچ بولیں ہمیشہ کسی کو تکلیف نہ دیں تو یہی کام ہمارے عبادت بن جائیں گے اور اسی کو کہتے ہیں اللہ کی طرف روح موڑ لینا کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے تو ہم ہر ہر لمحے کو اپنا قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن جی تردوے سے پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنی چاہیے ہمیں پتا چلے کہ ہمارا زندگی کا ہر لمحہ کیسے عبادت بن سکتا ہے اور ہمیں اس پہ اللہ کی طرف سے بے بہا عجل ملے گا انشاءاللہ تو پہلا لفظ ہے گہنے گہنے کا مطلب ہوتا ہے زیورات بہت سارے زیورات اور اس کی جو واحد ہوتی ہے اس کو گہنہ کہتے ہیں یعنی اے کی زیور اسی طرح اگلا لفظ ہے تمبور تمبور جو ہے وہ ایک آلہ موسیقی ہے گٹار کی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس میں اس کی صرف چار تارے ہوتی ہیں جسے موسیقی نکلتی ہے چنور موک کے پر جس سے مکھیاں اڑاتے ہیں امیروں کے ہاں پہلے ہوتا تھا بجلی کے زمانے سے پہلے اور گلزار پھولوں کی کیاری پھولوں کا تختہ یا باغ کو کہتے ہیں اور رنگ رنگیلے کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت رنگوں سے بھرکور تو ہم نے دیکھا تھا کہ مور کے پر بھی بہت خوبصورت ہیں اللہ نے ان کے اوپر نقش و نکار بنائے ہیں لیکن اللہ نے دنیا میں اور بھی بہت سارے خوبصورت پرندے پیدا کیے ہیں جیسے رنگیلے توتے سنہری چکور آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ رنگ ہیں اصلی رنگ ہیں اس نے کوئی بازار سے جا کے رنگ نہیں لگائے یہ دیکھیں آپ پرندہ کہ کتنے نیلے پیلے اور کتنی خوبصورت ترطیب ہے پھر یہ بھی ایک چڑیا ہے اگر آپ کا کبھی چڑیا گھر میں جانا ہو تو آپ کو وہاں پہ ایک خاص جگہ پہ بہت سارے رنگ برنگے پرندے ملیں گے تو آپ ان کو دیکھ کے اللہ نے یہ بنایا آپ دیکھیں وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا اور پھر یہ بدخ ہے تو اللہ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور سار دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی سچ بولنا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اس چیز کو داگدار کر دیتے ہیں یہ فلمنگو ہیں جو کہ سمندر کے کنارے پائے جاتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیشہ سچ بولیں اور دوسروں کی کبھی بھی دل آزاری نہ کریں کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں نہ ہاتھ سے نہ زبان سے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پرندہ ہے اور یہ ایک اور پرندہ ہے آپ دیکھیں کہ اس میں زیادہ تر یہ سیاہ ہے لیکن رنگ کتنی خوبصورت سے لگے ہوئے ہیں تو نہ تو زنی کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے پیارے بچوں یہ جتنی رنگ رنگیلی چیزیں یہ سارا جان جہانے رنگبو اور آپ کے لیے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اللہ کے قریب ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں